بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان ویڈیو فل ووچ کریے گا تاکہ کوئی امپورنٹ ٹپ آپ سے مچ نہ ہو ریسپی اگر پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اور اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رائتے کا پیری مکس بنانے کے لیے میں نے یہ ایک ٹیبل سپون کالی مرز لیے کالی مرز کو ہم ڈرائی روزٹ کریں گے ساتھ ہی اس میں میں کچھ اور چیزیں بھی ایٹ کروں گی کالی مرز سے ہو جائیں تھوڑی سی ساتھ ہی میں اس میں یہ ایک ٹیبل سپون سفیز زیرا بھی شامل کر دیا ہے یہ بھی ڈرائی روزٹ کیا جائے گا بہت اچھا پیری مکس بنتا ہے رائتے کے لیے گربی میں زیادہ تر گھروں میں رائتہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ڈینر ہو یا لنچ دونوں میں ہی رائتے کو زیادہ اہمیت دی جاتی گرمی کے موسم میں اگر ہی پیری مکس بناوا ریڈی ہوگا تو آپ ویدن ون منٹ اپنا رائتہ ریڈی کر لیں گے رائتہ بے شک آپ کسی بھی چیز کا بنایا ہے لیکن یہ پیری مکس آپ کو بہت ہیلپ کرے گا رائتہ بنانے میں ان دو رو چیزوں کے ساتھ ہی میں اس میں یہ ڈرائی پودینہ شامل کروں گی ڈرائی مینٹ یہ پیری مکس میں بہت مزدیدہ مزہ دیتا ہے بہت فلیور فل منا دیتا ہے ہمارے رائتے کو یہ اس کو ڈرائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے سب سے پہلا پودینہ لا کے اس کے پتے پتے چن لیں اور اس کے بعد پھر اسے اچھے طرح موش کر لیں کیونکہ اس میں ڈسٹ بہت ہوتی ہے اور موش کر کے کسی کپڑے پہ پھیلا دیں اسے دھوپ میں ڈرائی نہیں کرتے اسے سائے میں ڈرائی کرتے جو ہوا لگتی اس سے ہی یہ بلکو ڈرائی ہو جاتا ہے within one night اچھا خاصا ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد دھلے آپ کسی باؤل وغیرہ بھر دیں لیکن آپ جب بھی اسے ڈرائی کریں تو فین کا خیال رکھئے گا اگر فین آن کر دیا تو یہ اڑ جاتا ہے ڈرائی ہونے کے بعد تو ذرا احتیاط کیجئے گا دونوں چیزیں ہماری ڈرائی ہو گئی ہیں اب ہم اس میں یہ پودینہ بھی اٹ کر دیں گے یہ ہماری ایک گھٹی تھا جو ایک بنچاتا ہے پودینے کا یہ بہتا ہے ہم چیزیں ہمارے اچھے سے ڈرائی روست ہو گئی ہیں اب ہم اسے ٹھنڈا کر کے گرائنٹ کر لیں تینوں چیز ہم نے گرائنٹ کر لیا اسے اسی طرح گرائنٹ کرنا تھا بلکوٹ پودر فارم میں نہیں بنانا اب اس میں کالا نمک شامل کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون ہی ہے اس کے گارڈنگز میں وائٹ سالٹ بھی اٹ کر دیا ہے تھوڑا ہم اس میں چاٹ مسالہ شامل کریں گے اس سے اس کا فلیور بہت انہینس ہوتا ہے یہ ہمارے رائیتے کو بہت فلیورپل بنا دیتا ہے سب کو مکس کریں گے گرمی کی موسم میں زیادہ اس پیسز استعمال نہیں کی جاتے لیکن اگر آپ زیادہ سپائسز پسند کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو ایک دو لال مرچے بھی ڈرائی روست کر کے اس کے ساتھ گرائنٹ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے پری مکس ہمارا ریڈی ہو گیا اس پری مکس سے آپ کا رائدہ منٹوں میں تیار ہوگا اور آپ کی ٹائم کی بہت بچت ہوگی اسے ہم سائٹ پہ کرتے ہیں فرینڈس اسی پوائنٹ پر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے فرینڈس & فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بربخت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی میس نہ ہو کمیٹس باکس میں اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا میں نے یہ کم کوئنٹیٹی میں بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا سکتے ہیں اب میں اسی پریمک سے آپ کو رائتہ ریڈی کر کے دکھاتے ہوں رائتے کیلئے میں نے یہاں پر ایک پاؤ دہی لیا ہے یہ دہی کو میں نے اچھے سے بھیٹ کر لیا ہے اس میں لمس بلکل نہیں رہنے جائیں اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون اپنی پریمکس کا ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پریمکس ہم نے اچھے طرح مکس کر لیا ہے رائتہ ہمارا ریڈی ہے اس میں اب ہم آلو شامل کریں گے ہمیں آپ کے ساتھ آلو کا رائتہ ریڈی کر رہی ہوں میں نے بڑی سائز کا آلو لے لیا تھا اسے اُبال کر باریک باریک چاپ کر لیا تھا یہ آلو اس میں ایڈ کر دوں گی یہ رائتہ آلو کا بنا کے ضرور آپ ٹرائے کی جگہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور پٹاٹوز جو ہے بچوں کو بہت پسند ہیں تو بچے بہت رگبت سے کھاتے ہیں اس سے ساتھ بھی مکس بھی کر لیں گے اسے باریک چوب کی ہوئی ایک چھوٹی پیاز شامل کر دیں گے اس میں دو بڑے سائز کی ہری مرز تھی یہ نے بھی باریک چوب کر لیا یہ بھی اس میں شامل کر دوں گے میں نے اس میں ریڈ چیلی بلکل یوز نہیں کی ہری مرز تھی اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں باریک چوب کی ہوا ہرہ دھنیا شامل کر دیں رائتہ ہمارا ٹھیک لگ رہا ہے ہمیں تو اس میں ہم تھوڑا پانی شامل کر دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے خریب پینس میں پانی اٹھ کیا ہے اب ہم اس کا تلکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکہ لگانا اوپسنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو لگا لیجئے ادھروائز آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی بہت مسے کا لگتا ہے لیکن تڑکہ لگانے سے اس کی فلیور کو چار چاند لگ جاتے ہیں تڑکے کیلئے میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون اوائیلیٹ کیا ہے اگر ہونے پر میں اس میں سب سے پہلے یہ لال مرز شامل کر رہی ہوں مرچوں کے ساتھ ہی میں اس میں رائی دانا شامل کر دوں گی تھوڑا سا ہے جسے مسٹر سیڈ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا زیرا شامل کر دوں گی چولے کا فلی ہم کر دیں گے تھوڑا سا کڑی پتہ بھی اس پہ سپرنکل کر دیا ہم نے اور اب ہم اس تڑکے کو اس پہ شامل کر دیں گے اور جناب یہ ہمارے رائیتے کا پریمکس اور آلو کے رائیتے کی فائنل لوگ ہیں ماشاءاللہ دونوں بہت اچھے بنے ہیں آپ جب یہ رائیتہ پریمکس بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کے لئے گرمی کے موسم میں رائیتہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا مینٹوں میں آپ کا رائیتہ تیار ہو جائے گا بشک وہ رائیتہ پھر کسی بھی چیز کا ہو اور یہ ہمارا آلو کا رائیتہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ آلو بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو بچے اس رائیتے کو بہت رہبت سے کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گا اسے مہمانوں کے سامنے بھی بنا کے رکھا جا سکتا ہے اسے کسی بھی خسم کے چاملوں کی ڈشیس کے ساتھ چپاتی اور سبزی کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے ساتھی فرینڈس اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئیے تو میری ریسیپی کو لائک کیجئے اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر اگر نائے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بربخت ملتا رہے انشاءاللہ نئے نئے ریسیپیز نئے نئے ویلوکس اور نئے نئے ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ